جب کتنے میں پنشمنٹ ہے ایک سیڈ پر دکھانے کا تھا گئی کون سی سیڈ وہ جو ہم چوائز کریں گے کون سی سیڈ ہم نے دکھنا ہے جی بولے پوچھے سوال سلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جب یہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا تو میری کوشش تھی کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پچھر پندرہ سال سے مختلف بڑے بڑے چینل میں میں نے کام کیا ہے اور ابھی بھی ایک بڑے چینل میں کام کر رہا ہوں ایک صحافی کیا کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنے سوسائیٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ٹاپک کیا ہے کہ ابھی پچھے دنوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پنجاب حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اسٹریج جو ڈرامے ہیں ان میں جو فہاشی پھیلائی جاتی تھی اس کی روک تھام کے لیے کام کیا گیا ہے بہت بڑا کام تھا بہت اچھا کام تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے دیکھیں ٹک ٹاک ایپ ہو یا اس کے ساتھ اور باقی جو ایپس ہیں ویڈیو شیرنگ جو یہ ایپس ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں خود ہم لوگ خود ٹک ٹاک جب آیا ہے ہم نے استعمال کیا باقی ہمارے دوست احباب کرتے ہیں ٹک ٹاک استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے آپ اچھا اس میں کانٹینٹ بنائیں اچھے اچھے جو کریٹرز ہیں میں جانتا ہوں وہ اچھا اس میں کانٹینٹ بناتے ہیں ہمارے اچھے ٹک ٹاک سٹارز بھی موجود ہیں لیکن اس میں چند ایسے لوگ ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ اتنا بھیانک کر رہے ہیں کہ آنے والی جو نسل ہے آنے والی جو نوجوان نسل ہے اسے تباہ کر رہے ہیں اتنی فہاشی پھیلا رہے ہیں آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ میرا آج کا یہ جو وی لاغ ہے اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آہ میں یہ بات ارباب اختیار تک پہنچا ہوں میں زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ بات جو ہے وہ اوپر تک پہنچے میں چاہتا تھا کہ جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ لائف سٹریم کرنی چاہیے دیکھیں ایپ تو نہیں آپ کو کہتی کہ آپ کچھ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں زبان تو ہمارے جو یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کچھ ایسے یہاں پہ ہیرو بنے ہوئے سٹار بنے ہوئے اور وہ سٹار دیکھیں اتنی فہاش اور اتنی غلط قسم کی نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں ہم میچ کھیل رہے ہیں یہ ہمارا میچ ہے یہ کون سا میچ ہے بھائی تم لوگوں کا پیسہ کمانا ہے چند ٹکوں کی خاطر صرف چند ٹکوں کے سیدھی سیدھی بات کرو نا مدے پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں مدے پہ آتے ہیں ایک چند ٹکوں کی خاطر تم لوگ فہاشی پھیلا رہے ہو تم لوگ اپنا پورا سسٹم جو ہے اسے اپنا خراب کر رہے ہو دیکھیں ازادی کی بات ہے نا وہ بات آگئی جی میرا جسم میری مرضی بھائی میری بات سنو ازادی جو ہوتی ہے نا ازادی جتنی ہمارے ہاں ہے نا وہاں پہ ہمیں آپ لوگوں کی اوپر کسی نے پابندی لگائی آپ اچھا کانٹینٹ بنائے آپ گانے سنیں آپ نااز کریں جو مرضی کریں آپ زبان استعمال جو کر رہے ہیں آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ میں زبان اصل میں میں وہ نہیں میں چاہتا کیونکہ میرا جو ہمارے یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہمارے چینل میں لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں وہ میں زبان نہیں استعمال کرنا چاہتا میں چند یہ ونڈو میں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ وہ چہرے ہیں جن کو آپ دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص کو تو مجھے جو معلومات ملی میں نے دیکھا بھی صحیح اس سے پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا یہ ٹک ٹاک اس طرح کی جو نازمہ جو ویڈیوز بنانے پر لیکن اس شخص نے دوبارہ آ کے پھر وہی کام شروع کر دیا اب یہ لوگ جو یہ چند ایک لوگ ہیں یہ ہٹنے والے نہیں ہیں اصل میں ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے یہ دنیا سے ہارے ہوئے لوگ ہیں جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں اور اب یہ لوگ کہیں گے یہ ہمارا معاملہ ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں ہم نے اس کا جواب دینا ہے میری بات سنیں فرق ہوتا ہے ایک شخص اگر شراب پیتا ہے وہ خود پیت رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو شراب بیچ رہا ہے اس کو سیل کر رہا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فروت کر رہا ہے فرق ہوتا ہے ہر چیز کا ایک فرق ہے جس طرح سے یہ کانٹنٹ بناتے ہیں آپ اچھا کانٹنٹ بھی بنا سکتے ہیں ہمارے ملک میں اتنے خوبصورت مقامات ہیں بہت کچھ بنانے کو ہے بہت کچھ کرنے کو ہے ان لوگوں کی ویورشپ بھی ہے اچھا کچھ کر سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرح کی زبان استعمال کی جاری ہے میں تو یقین کریں حیران ہوں اور یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے یہ سب کچھ مطلب ہو رہا ہے اور اس میں میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ جو ویڈیوز آپ لوگ بناتے ہو آپ کی بہنیں آپ کی فیملی کے لوگ آپ کی والدہ آپ کے بیوی آپ کے قریبی عزیز کیا وہ یہ ویڈیوز نہیں دیکھتے ہوں گے کیا آپ کو شرم نہیں آتی میں میرا صرف آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کیا آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کوئی کام کر لو کوئی ڈھنکہ کام کر لو پیسہ ہی کمانا ہے پیسہ جائز طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے جس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے جس طرح سے اس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اسے پھر شیئر کیا جاتا ہے پھر ان ویڈیوز کو لوگ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وال پہ لگاتے ہیں اپنے اپنے چینلز پہ لگاتے ہیں فیس بک پہ پیجز کی اوپر لگایا جاتا ہے ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے ان پہ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو فیس بک پیجز ہیں وہ پرموٹ ہو میرا یہاں مطالبہ ہے تمام آلہ حکام سے کس پر نوٹس لیا جائے جہاں جہاں یہ ویڈیوز شیئر کی جاری ہیں ان تمام جو انکاؤنٹس ہیں ان کو بیند کیا جائے اس کے بعد سب سے پہلے ابتدا میں جو ہے اس کو کچھ یہ کیا جائے کہ یہ جو بنانے والے جو کریٹرز ہیں جن میں چند خواتین ہیں چند ایک یہ مرد ہیں اس میں کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے لیکن یہ جس لیول پہ کام کرنے جس طرح سے یہ کام کرنے آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی نظر آتی یہ دوسروں کو بھی آہ دیکھیں نا آگر ہم یہ کہیں کہ یہ سوسائیٹی سوسائیٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے کیوں اثر نہیں ہوتا سوسائیٹی کا اثر ہوتا ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ جن لوگوں کا ان چیزوں کا نہیں پتا ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوان لڑکیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں نوجوان لڑکے جو ہیں پہلے ہمارے مطلب آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ہر آہ دیکھیں ہر والدین کی کوشش تھی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آرمی آفیسر بنے پولیس آفیسر بنے بیوروکریٹ آہ سی ایس ایس کر کے آگے آئے بیوروکریٹ بنے اب ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک موبائل ہے انڈروائیڈ فول نہیں آ جاتا ہے تیس ہزار کا یا چالیس ہزار کا لے کر بچے کو دے دیا جاتا ہے میرا بیٹا یہ موبائل پکڑو تم بھی بیٹھ کے ٹک ٹاک ویڈیوز بناو تم ایک چینل بنا لو بس اس طرح سے بیٹھ کے کام کرو یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے دیکھیں میری بات سنیں جب تک آپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیں گے یہ والدین کی بھی تھوڑی سی کمزونی ہے اب یہاں پہ ہم بات کریں نا کہ والدین کی والدین کی ذمہ داری ہے ہم اتنے بڑے ہو گئے شادی شدہ ہیں اتنے بڑے ہو گئے لیکن آج بھی ہمارے جو والدین ہیں وہ ہم پر نظر رکھتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں بیٹا اگر تم دیر سے آئے ہو کیوں دیر سے آئے ہو کہاں گئے ہوئے تھے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہماری نظر ہوتی ہے ہمارے سارے کاموں کے لیکن جب آپ جو والدین اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے جب اولاد جو ہے اس کی اپنی ایک رسپانسپیلیٹی ہوتی ہے وہ کیا یہ فیچر کے لیے کر رہے ہیں اب وہ یہاں کہیں گے ہمارے پاس کرنے کا وہ ہے نہیں ہم پیسے کیسے کمائیں ہم اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں یار پیٹ کے لیے مزدوری کی جا سکتی ہے پیٹ کے لیے محنت کی جا سکتی ہے اگر جو آپ اپنا یہ جو ٹیلنٹ یہاں ضائع کریں وہی ٹیلنٹ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج سے آپ وعدہ کریں کہ یہ سب کچھ چھوڑیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بہت کچھ کما اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے تو پھر اپنے دائیں اور بائیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت کچھ ہے کرنے کو ایک اچھی محنت کر کے اچھے طریقے سے بھی آپ چار پیسے کما سکتے ہیں لیکن نہیں آپ لوگوں کو تو برائی کا راستہ وہ اور وہ اس راستے پہ آپ لوگ چل پڑیں جس میں باقی لوگوں کی بھی باقی لوگوں خراب کر رہے ہیں آپ یہ جو ویڈیوز ہیں میں وہ ویڈیو چلا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہلکی فلکی سے چلا ہوں میں وہ زبان میں آپ لوگوں کو وہ نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ کس طرح سے آپ لوگ خود وہ میں نے اس کا ساؤنڈ بند کیا ہے وینڈو کا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیوز وہ لوگ ان کی آواز سنیں آپ یقین کریں حیران ہو جائیں گے کس طرح سے کیا معاشرہ ہمارا کس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے اور یہ چند کریٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ناظرین ویڈیو سے کیا ویڈیو کے حوالے سے چوہے وہ اپنی رائے کا احسار ضرور کی جائے گا اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کرنے آج میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ ویڈیو چوہے وہ بنانی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ میں ڈیلی ایک دن نہیں تو دوسرے دن میں جب تک ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی میں اس پر کانٹینٹ بناتا رہا ہوں کیونکہ ایک چیز دیکھیں ابھی پچھلے دنوں نگرہ مزیرالہ پنجاب محسن نکوی چوہے ہیں انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا جو سٹیج ڈرامے ہیں وہ کافی عرصہ سے وہاں پر اس طرح کے مطلب معاملات چل رہے تھے جو غیر اخلاقی تھے اسی طرح یہ جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ٹک ٹاک پر یہ انتہائی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں آپ ان میں ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ بناوا ایک ایک میٹ کے لیے صرف وہ ویڈیوز دیکھ لیں اور ان افراد کے خلاف سخت کا روائی ہونی چاہیے ان کے سب سے پہلے تو اس میں انکاؤنٹ بلوکس ہونے چاہیے ان کے ٹک ٹاک انکاؤنٹ بلوک ہوں اس کے بعد ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے تب یہ وہ کہتے ہیں نا بندے کے پتر بنیں گے ادروائز یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں ان کو بین ہونا چاہیے تو ناظر ویڈیوز کے حوالے سے جو ہے اپنی رائے کرسار کی جائے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو ضروری ہے اور تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا جو میسج ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جا سکیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ